میں آج آپ کو ٹینشن ڈپریشن اور بلڈ پیشر کی وجہ بتاؤں گا اور پھر اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتاؤں گا لیکن اس طرف جانے سے پہلے یاد رکھیے گا ہمارا ایک کورس سٹارٹ ہو رہا ہے آن لائن کورس جسے میں خود کرواؤں گا چوبیس مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا موضوع ہے ویلتھ منجمنٹ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ دولت جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہے اور جو منی ہے وہ ایک چھوٹی چیز ہے یعنی دولت میں منی کا جو تناسب ہے وہ صرف 5% ہوتا ہے لیکن لوگ اس 5% کو تو منج کرنا سیکھنا چاہتے ہیں لیکن جو 95% اس کو مس کر جاتے ہیں اور ہمارا جی جو کورس ہے سات دن کا اس کورس میں ہم آپ کو پورے ٹوٹیلٹی کے ساتھ پوری دولت کو منج کرنا سکھائیں گے نائنٹی فائی پرسنٹ کو بھی اور 5% کو بھی آپ کی سیکرین پر نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنی سیٹ بک کروا سکتے ہیں اور آپ یہ کورس لے کے آپ حیران ہی رہا جائیں گے تو اب ہم آتے ہیں ٹینشن، انکھائیٹی، ڈپریشن اور بلڈ پریشر ہوتا کی آپ نے کبھی سوچا آپ کو ٹینشن کیوں ہوتی ہے، انکھائیٹی کیوں ہوتی ہے، بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، پریشانی کیوں ہوتی ہے، ڈپریشن کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے میں نہیں خیال کہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا اس کی بیک گرونڈ بڑی دلچسپ ہے میں آپ کو اس کی بیک گرونڈ بتاؤں گا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علاج بھی بتاؤں گا کہ آپ ٹینشن سے کیسے نکل سکتے ہیں آپ انگزائیٹی سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ اپنا بلڈ پیشر کیسے کنٹول کر سکتے ہیں اور آپ اس کے علاوہ جو اس قسم کی باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں جو خوفناک سی ہوتی ہیں جس میں ہارٹ اٹیک سا فیل ہوتا ہے آپ اس سے اپنے آپ کو کیسے بچ سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا یہ وی لاگ ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے کہ آپ بڑی بڑی بیماریوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں دیکھیں انسان جب پریمٹیو ایج میں تھا گار کی زندگی تھی جنگل کی زندگی تھی ہم سوشل اینیمل جس وقت نہیں ہوئے تھے جس ایک اینیمل تھے تو اس وقت انسان کے چیلنجز ہوتا تھے مثلا آپ اور میں فرض کرنا ہے کہ آج سے دس ہزار سال پیچھے چلے گئے آپ اور میں دس ہزار سال پہلے ایک ویلی میں جا رہے ہیں وادی میں جا رہے ہیں ننگ دنگ پھر رہے ہیں اور سامنے سے شیر آگئے ہیں تو جب شیر آئے گا تو کیا ہوگا ایک دم ہمیں ٹینشن ہوگئے ایک خوفناک انگزائٹی ہوگئے ہمیں فیل ہوگا کہ بس یہ شیر ہمیں کھا جائے ایسا ہی نا خوف محسوس ہوگیا ہے شدید قسم کا ایسے لگے گا کہ بس ہم گئے اور اب اس خوف سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم دوڑنا شروع کر دیں گے یا ہم چھپ جائیں گے یا ہم چٹان سے نیچے چھلانگ لگا دیں گے یہاں پانی میں گھوس جائیں گے ایسے ہوگا یہاں پھر دونوں ایک اس سائیڈ پر بھاگ جائے گے ایک اس سائیڈ پر بھاگ جائے گے ایسا ہی نا اب یہ جو دوڑیں گے تو دوڑیں گے کس چیز سے یہ اس کے لیے ہمارے بلڈ پیشر کا بڑا ہونا ضروری ہے زیادہ ہونا ضرور ہے یعنی اگر ہمارا بلڈ پیشر نارمل ہوگا تو ہم اتنی سپیڈ سے دوڑ نہیں سکیں گے بلڈ پیشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان جو ہی ہم سیف ہو جاتے تھے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوتا تو اس کے بعد ہمارا بلڈ پیشر کم ہونا شروع ہوتا ہے اور جب وہ نارمل ہو جاتا تھا تو ٹینشن انگزائیٹی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے پھر کچھ نہیں ہوتا تھا پھر ہم پرولیکس ہو فیل کرتے تھے تو اس وقت اس ٹینشن کا انگزائیٹی کا ایک ہی ریزن ہوتی تھی اس کی کہ ہمیں ہماری جان کو خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہمیں خطرہ محسوس ہوا تو ہمارا بلڈ پیشر ب� ہوا اپنی جان بچانے کا خوف پیدا ہوا اور ہم نے دوڑنا شروع کر دیا اور ہم نے اس سیچویشن سے بچ گئے اور اس کے بعد ہم نارمل ہو جاتے تھے اب وہ دور ختم ہو گیا ہم سوشل انیمل بن گئے ہم نے پہلے گاؤں بنا لیے پھر ہم نے ٹاؤن بنا لیے پھر ہم نے شہر بنا لیے پھر ہم نے ملک بنا لیے پھر ہم نے کمیونٹیز بنا لیے اور ہم نے اپنے آپ کو سیف کر دیا اب ظاہر ہے ہمارے دائیں بائیں جنگل نہیں ہیں اگر جنگل ہیں تو ان کے اندر شیر نہیں ہیں شیر اگر ہیں بھی تو چیتے نہیں ہیں اور یہ سارے اگر ہیں بھی تو چڑیے گھر میں ہیں یہ ہمیں اب نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر یہ ہم پہ حملہ کرتے بھی ہیں تو ہمارے پاس بڑے بڑی خوفناک قسم کی بندوقیں ہیں جب شیر نظر آئے گا تو دھڑل کر کے ہم چلائیں گے بلکہ اب تو کارتوس ایسے آتے ہیں کہ جو ہاتھی مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہاتھی مار کارتوس کہ ایسا کارتوس جو ہاتھی کی خوپڑی بھی اڑا جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس تو و ریپنز ہیں پھر ہمارے پاس بڑی زبردست قسم کی گاڑی ہیں جو شیر سے چیتے سے اس کی سپیڈ سے زیادہ دوڑ سکتے ہیں تو ہم گاڑیوں کے اندر ہیں شیر اس گاڑی کے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہاتھی بھی اس گاڑی کا راستہ نہیں روک سکتا تو ہم گاڑی کو سپیڈ سے بگاتے ہیں نکل جاتے ہیں اب تو ہمیں انگزائٹی نہیں ہونی چاہیے اب ہمیں ڈپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے اور اب ہمارا بل� بات گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی پچتر پرسنٹ آبادی جو ہے وہ بلڈ پیشر کا شکار ہوگی آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ پاکستان کے سکسٹی ایٹھ پرسنٹ لوگ ہائیپر ٹینشن کے مریض ہیں اٹھ سٹھ پرسنٹ لوگ ہیں جن کا بلڈ پیشر کنٹول لی ہو رہا ہے اور اسی پرسنٹ آبادی ہے پاکستان کی جس میں بچوں کو چھوڑ دیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے جن کو انگزائٹی ہوتی ہے جن کو ٹینشن ہوتی ہے تو اب جب شیر نہیں ہے چیتے نہیں نہیں ہے ہاتھی نہیں ہے سامپ نہیں ہے اجدے نہیں ہے مگرمش نہیں ہے تو اب ہمیں ٹینشن انگزائٹی ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے اب تو ہمارا بلڈ پیشر کنٹرول ہونا چاہیے تھے کیونکہ ہم تو اپنے تمام خطرات سے نکل گئے ہیں ہم نے تو اپنی جان بچا لی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لی ہے اب کیوں ہوتا ہے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو شیر ہوتے تھے چیتے ہوتے تھے یا ہاتھی ہوتے تھے اب ان کی شکل بدل گئی ہے اب میں جب اپنے باس کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہی فی اچھ‌اندٹ گئی ہے کہ جو اس سے پہلے چیتے کو دیکھنے سے ہوتی تھے یا میں اپنے ہمسائے کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر وہی فی لنگ پیدا ہو جاتی ہے جو سامپا دیکھنے کے بعد ہوتی ہے یا میں اپنے کسی رشتی دار اپنے دوست winds کو دیکھتا ہوں تو مجھے اچانک مگرمش یاد آتا ہے اور میرے اندر وہی فی لنگز وہی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں princiعہ pesada hike wg مگر مجھ کو دیکھنے کے بات ہوتا ہے اب قرآنے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپ جانور کو آوائٹ کر لیتے تھے لیکن اب یہاں پہ جو جانور ہیں ان کو تو آپ آوائٹ نہیں کر سکتے آپ اپنے باس کو کیسے آوائٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کے سامنے ہیں اور سات آٹھ نو دس گھنٹے آپ کو باس کے ساتھ رہنا پڑے گا اور پھر باس جب آپ گھر چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھی فون کر کے آپ کو ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں تو آپ اس کو کیسے آوائٹ کریں اپنی بیگم آپ کی چوبیس گھنٹے کی بیگم ہے یہ نہیں ہوتا کہ تین گھنٹے وہ بیگم نہ رہے اور آپ ذرا سکھی زندگی گزار لیں وہ چوبیس گھنٹے کی بیگم ہے اور آپ نے روزانہ اس کو دیکھنا بھی ہے سیم اسی طرح اگر خامد آپ کا لومڑ کی طرح ہے تو آپ کو ظاہر ہے اس لومڑ کو بھی برداشت کرنا ہے چوبیس گھنٹے اب آپ کی جان تو اس سے نہیں چھوڑ سکتے اب دونوں سائیڈوں پہ جو امسائے ہیں وہ اجد ہیں وہ سام ہیں اب آپ ان سے بھی جان نہیں چھوڑا سکتے اور آپ کے جو دوست ہیں وہ مگرمچ کی طرح ہیں کیونکہ آپ کی وہ فیلنگ کریئٹ ہو جاتی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ اس مگرمچ سے بھی جان نہیں چھوڑا سکتے تو اب صورتحال یہ ہے کہ پرانے زمانے میں آپ کو جو بھی انگزائیٹی ہوتی تھی تینشن ہوتا ہے دپریشن ہوتا تھا یا آپ کو بلڈ پیشن بڑھتا تھا جو یہ آپ خطرے سے باہر جاتے تھے تو آپ نارمل ہو جاتے تھے لیکن اب کیونکہ یہ جو جانور ہیں یہ سارا سارا دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو اب ظاہر ہے ہر وقت ہی آپ کے آپ خطرے کا شکار ہے ہر وقت ہی آپ کو تینشن انگزائیٹی دپریشن ہو رہا ہے کیونکہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ ایک مستقل مرز کا شکار ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کا بلڈ پیشن نیچے نہیں جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اگر تینشن ہو گی ہے تو ہو گی ہے اب آپ نے دوائی کھانی ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تو آپ پھستے چلے جائیں ہماری جو سیولائزیشن ہے اس کی سب سے بڑی ٹریجیڈی یہ ہے کہ ہمیں جن سے خطرہ ہے جو ہمارے مورز کو سپائل کرتے ہیں جو ہماری کیمسٹری کو تبدیل کرتے ہیں وہ سب لوگ روزانہ ہمارے ساتھ ہو وہ کہیں جاتے نہیں وگر چھوٹی پہ بھی چلے جائیں تو وٹسائی پہ بھی ٹیکے لگاتے رہتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں تکلیف دیتے رہتے ہیں تو ہم تو ظاہر ہے پھر اس ساری بیماریوں کا اس ساری صورتی حال کا شکار رہے ہیں اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں کہ حل کیا ہمارے پاس دیکھیں دنیا میں ان ساری چیزوں سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ پر وائٹ کریں کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا باس آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو بیس وی تو یہ ہے کہ آپ اپنی جاب تکلیل کریں بجائے اس کے کہ آپ کا برٹ پیش بڑھتا رہے اور ایک دن آپ کو ہارٹ ٹیک ہو اور آپ ہسپتال جانے سے پہلے ہی فوت ہو جائیں تو اس کا کیا فائدہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جاب بدل رہیں کیونکہ آپ کی کیمسٹری آپ کے باس کے ساتھ ملنے رہی سیم اسی طرح اگر آپ کی بیگم یا آپ کے خامد کے ساتھ ایشو ہے تو پھر آپ ہر اس ایشو کو آوائٹ کریں جس کی وجہ سے آپ کی بیگم فلیر اپ ہو جاتے ہیں یا آپ کا خامد جو اس کو غصہ آیا مثلا اگر آپ کے خامد کوئی بھنیا اچھی نہیں لگتی تو آپ کیوں پکاتی ہیں نہ پکایا کریں کہ اس سے پھر آپ کی ایک ٹینشن شروع ہو جائے گی دونوں کے درمیان اور ultimally اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پرانے زمانے میں لکھلتا تھا سیم اسی طرح اگر آپ کو ہمسائیوں سے پرولم ہے تو آپ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ انٹریکشن کم کرتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ ان سے انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو ظاہر تکلیف ہونے شروع ہو جائے گا اور سیم جو دوست ہیں دوستوں کو بھی آپ آوائٹ کریں یا تبدیل کریں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صرف دوست واحد اشتہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے چوز کر سکتا ہے ہم اپنے باپ کو چوز نہیں کر سکتے ماں کو چوز نہیں کر سکتے بعض اوقات اپنی بیوی بھی چوز نہیں کر سکتے اور اپنے بچے تو بالکل چوز نہیں کر سکتے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ہماری بہین ہماری بہین ہمارا بھائی ہمارا بھائی اور یہ مرنے اور مرنے کے بعد تک ریلیشن قائم رہتے ہیں تو ہم ان ریلیشنز کو نہیں بدل سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی کا بھائی لے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی کے بچے لے ہیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی کی خالہ بنا لیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی کے ماں باپ لے آئیں تو یہ تو نہیں بدلیں گے نہ نانا نانی بدلیں گے نہ دادا دادی بدلیں گے صرف ایک رشتہ ہے اور وہ ہے دوستی کا رشتہ جو ہم اپنی مرضی سے جس کو چوز کرتے ہیں جسے ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں بھائی کم از کم دوستو اچھا بنا لو یہاں تو اپنی مرضی اچھی کر لو بجائے اس کے کہ آپ اسی طرح اس رشتے کو بھی ہینڈل کرنے یا اس طرح بنایا جس طرح آپ نے اپنے بہن بھائی بنا لیا تو اگر آپ نے دوست بھی برا چوز کر لیا تو پھر آپ کو بہن بھائی اور اس میں فرق کیا رہ جائے تو اس فرق کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو دوست اچھے چوز کریں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگا کے آپ لائٹ فیل کریں بجائے اس کے کہ آپ کو بلڈ پیشل ہو جائے بجائے اس کے کہ آپ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جائے بجائے اس کے کہ آپ کی ٹینشن انگزائٹی بڑھ جائے تو دوست اچھے رکھنا چاہیے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آوائٹ کریں کیونکہ پرانے زمانے میں بھی ہم شہروں کو آوائٹ کرتے تھے چیتوں کو آوائٹ کرتے تھے سامپوں کو بھی آوائٹ کرتے تھے تو آپ آوائٹ کریں اس سے بھی آپ کے معاملات کنٹرول ہو جائیں دوسرا ہر اس چیز سے آوائٹ کریں جس کی وجہ سے کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے آپ اس سے بھی بچیں اور تیسرہ یہ ہے کہ جن رشتہ داروں کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ ان کو رہنے دیں اور جہاں جہاں آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس کو تبدیل کر لیں اس سے بھی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی اور آخر میں سب سے بیس فارمولا ہر چیز کا بھی یہ ہے کہ ایکسرسائز کیا کریں میں لوگوں کہتا ہوں کہ کم از کم آپ کو اڑائی گھنٹے روزانہ ایکسرسائز کرنی چاہیں ایکسرسائز آپ کے تمام نیگٹیو ایموشنز تمام نیگٹیو کیمیکلز کو کھا جاتی ہے اس سے بھی آپ لائٹ فیل کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایکسرسائز کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر اس کا ایک ہی جواب ہے کہ بہتر ہے پھر آپ مری جائیں کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں پچھتا پھر